ایک بہت ہی انٹریسٹنگ بات کہنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت ہی جلدی میں آپ کو شکتیمان کے ساری کاسٹ اینڈ کریو کا ساکشاتکار کرانا چاہتا ہوں یہاں دوستوں کئی لوگوں نے کئی بار مجھ سے کہا ہے اور ان فیک میں نے یوٹیوب پر کئی ویڈیوز کو دیکھا ہے جس میں کبھی کبھی بڑے مزاکیے طور پر یا کبھی سنسیشن کرنے کے لکھتے ہیں کہ دیکھئے سترہ سال کے بعد شکتیمان کیا سے کیا ہو گئی ہے ان کی پرانی فوٹو ان کی آج کی فوٹو کسی نے یہ بھی لکھ دیا ہے دیکھئے شکتیمان بڑے ہو گئے ہیں اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بڑا لگ رہا ہوں عمر کچھ نہیں ہوتی دوست عمر وہ ہوتی جو دیکھتی ہے تو یہ بات سے مجھے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ ہم سارے جتنے بھی ہماری کاسٹ ہے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں جتنے بھی ٹیکنیشنز ہیں جتنے بھی کیمرے کے آگے کیمرے کے پیچھے کی یدھہ ہیں ان سب لوگوں کو ایک لائے جائے ایک منچ پر اور میں آپ لوگوں کو ان سے ملاوں وہ اپنے ایکسپیرینسز بتائیں کہ شکتیمان 97 میں شروع ہوا تھا سات سال چلا وہ کس کس انبھو سے گزرے ہیں کیا ان کو یہ آئے اس دن سے آج تک گنگا ندی میں بہت سارا پانی بہت چکا ہے وہ ساری ہماری کاسٹ ان کرو ڈیریکٹر سے لے کر رائٹر سے لے کر ایڈیٹر سے لے کر کیمرے میں سے لے کر فائٹ ماسٹر سے لے کر اور سارے جتنے بھی آرٹسٹ بھرے پڑے ہیں وہ سارے آرٹسٹ چاہے وہ کلوش کہو چاہے وہ ڈاکٹر شیکاول کہو چاہے وہ گیتا بشواس کہو وہ سارے کے سارے بہت آگے مڈا چکے ہیں ہمارے جیسے کہ ہم میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ڈیریکٹر دنکر جانی بہت سارے پلیز میں بیزی ہیں ہمارے مانوش سونی جو کامرامین ہیں وہ بہت بڑے کامرامین بن گئے ہیں ایڈیٹر ناسیر بھائی بہت بڑے ایڈیٹر بن گئے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جو فائٹ ماسٹر شام کاشر جی ہمارے ساتھ وہ اس زمانے سے جوڑے ہوئے ہیں جب شکتیمان سٹارٹ ہوا تھا وہ آج بہت بڑے فائٹ ماسٹر بن گئے ہیں انفیکٹ کرش بھی انہوں نے ہی فائٹ ماسٹر بن گئے ہیں کوڑی گا سو میں انفیکٹ اگر آپ کاسٹ کی بات کریں تو ہمارے کلوش ہمارے سونندرپال جو بھی آپ بہت سارے سیٹلائٹ کے چینلز میں بہت سارے سیریل میں کام کر چکے ہیں گیتا ویشواس بھی بہت سارے ڈیلی سوپس کر چکی ہے اور اگر آپ بات کریں کہ لالک پریمو جو ہمارے ڈاکٹر جیکال بنے تھے وہ بھی بہت سارے سیریل میں آپ دیکھ چکے ہوں گے ہمارے انفیکٹ اگر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ ہمارے جیتنے بھی چھوٹے چھوٹے میمبر سے اس زمانے میں جیسے کہ اپو تھا وہ آج بڑا ہو گیا ہے بہت اور میں نے سنا ہے کہ وہ شامک دھاور کی کلاس میں ڈانس سکھاتا تھا اور کئی جو چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی مگر موٹی باتیں میں آتے تھے وہ بھی ظاہر ہے بہت بڑے ہو گئے ہیں اس میں بھی لڑکیاں بہت سارے سیریل میں آپ دیکھ چکے ہوں گے تو میں ان سب کو میں لانا چاہوں گا اس منچ پر اور آپ کے سامنے بیٹھ کر ان کو میں کہوں گا کہ آپ اپنے اپنے انبھاو بتائیں تو یہ میں بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا میرے اس ویڈیو کا نام ہوگا شاید بیگسٹ اسیمبلی آف کاسٹ اینڈ کریو آف ون اف دی بیگسٹ سیریز آف دی سینچوری شکتی مہار تو انتظار کیجئے بہت جلدی میں ان سب لوگوں کا اکٹھا کروں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا